لیور فورس میں اگر آپ سپائی کے لیے بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی عمر 18 سال سے لے کے 30 سال تک ہونی چاہیے آپ کی تعلیم اور اس کے لیے کیا کرائٹیریا آپ نے کمپلیج کرنا ہے اس کی مکمل تفصیل سے آج کی ویڈیو میں آپ کو اگاہ کریں گے السلام علیکم دوستو لیور فورس میں سپائی کی بھرتیوں کی بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے جس کی مکمل انفرمیشن آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار سیلی پیکج اور تفصیل جانے سے پہلے اگر آپ فرس ٹائم ورڈ سے اونلائن چینل کو باج کریں ہیں چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن آن اور ویڈیو کو لائک کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا آپ کے دوست افباد بھی گورنمنٹ کسی بھی جوپس کی انفرمیشن سب سے پہلے جان سکے اپلائی کرنے کے لیے ویب سیٹ اوپن کریں sageopsity.com جس کے سپیلنگ آپ کی سکرین کے ٹاپ اور ویڈیو کے دسکرپشن پر لنک ملے گا اس ویب سیٹ پر لانے کا مقصد یہ ہے ورسپ کے تھوڑ تمام الارض جان سکتے ہیں انٹرنیشنل لیولز پر ویزوں کی انفرمیشنز نادرہ جوپس پولیس دیپارٹمنٹ جوپس ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ جوپس اور ہیل دیپارٹمنٹ جوپس کی انفرمیشنز بھی سب سے پہلے آپ کے لیے یہاں پہ شیئر کی جاتی ہیں گورنمنٹ سیکٹرز کی ڈیٹیلز میں لیور فور سپائی جابز کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پر مل جائے گا کلک کرنے کے بعد آپ ڈریکلی اس پیش پہ آ جائیں گے آپ کو بتاتے چلیں تین سو ستر سے زیادہ ویکنسز کے لیے اکیس دسمبر دو ہزار بائس تک سے اگر آپ کی تلیم پریمری بھی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایڈورٹ آئیسمنٹ کو مکمل انسٹرکشنز کو فالو کریں گورنمنٹ سے منظور شدہ انسٹیٹیوٹ سے سیکنڈری سکول سیٹیفکیٹ کا انتہان پاس ہونا چاہیے لازمی آپ کو آپ کی قد کی جو ہائٹ ہے پانچ پور چار ان سے کم نہیں ہونی چاہیے آپ نے دھور بارہ منٹ میں دو کلومیٹر کمپلیٹ کرنی ہے عمر کی کم از کم آپ کی عاد 18 سے لے کے زیادہ زیادہ تیس سال تک ہونی چاہیے عمر کی مقرح حد میں کسی قسم کی کوئی رہائت نہیں دی جائے گی تو یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ کی عمر 18 سے کم ہے یہ تیس سے زیادہ ہے تو میں اپلائی کروں گا تو میں فائنلائی ہو جاؤں گا آپ اس کا کرائیٹیریہ سیج آپسٹی پہ مکمل واج کرنے کے بعد ہی اپلائی کریں ساتھویں سکیل کی ویکنسز کے لیے 346 ویکنسز رکھی گئی ہیں اور ڈرائیور کی بھی ویکنسز آئی ہیں جس کے لیے گورنمنٹ سے منظور شدہ میڈل پاس ہونا اور لسنس اتھارٹی اجرا لٹی وی اور ایچ ٹی وی لسنس رکھتا ہو کم از کم ایک سال کا ڈرائیوری کا ایکسپیرنس آپ کے پاس ہونا چاہیے تب آپ ڈرائیوری جابز کے لیے چوتھیں سکیل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں آپ کی عمر 18 سے 30 سال کے ساتھ اگر آپ کہیں گورنمنٹ کے پہلے کسی ڈپارٹمنٹ میں جابز کر رہے ہیں تو آپ کے پاس نو سی ہونا چاہیے اور عمر کی رہائیت میں کسی قسم کی نہیں دی جائے گی ہر امیدوار کو ایک سے زیادہ سامیوں کے لیے الگ لگ درخواست جمع کروانے کا ببند ہوگا نیس تمام سامیوں کے لیے لیوہ سپائی کے لیے ایک درخواست جمع کروائی جائے نامکمل کیا تذیق شدہ کاغذات بھیجنے کی صورت میں اور مقرر طریقے بعد بھیجنے کی صورت میں زیرگوڑ نہیں لائے جائیں گے دفتری جان پرتار کے بعد امیدواروں کے ٹیسٹ اور انٹرویو کے طریق کے بزریہ اکبار میں آپ کو اطلاع کیا جائے گا ٹیسٹ انٹرویو کے وقت امیدوار اپنا شناکتی کارٹ کمپیوٹ رائز بیما اصل لوکل ڈومی سیل اپنا سیٹیوکیٹ تلیمی سیٹیوکیٹ کے ساتھ جہاں سے بھی آپ نے اپنی جو کالیوکیشنز کمپلیٹ کی ہیں وہ آپ نے ساتھ لیکی آنا ہے بغیر جو آپ کہیں نہیں کہ آپ نے کوئی دوکومنٹس کو فیک لے کے آتے ہیں تو قانونی کاروائی بھی آپ پہ کی جائے گی آسانمیوں کی تعداد میں کمی پیشی ہو سکتی ہے یہ یاد رکھیں تحریری امتحان میں زبانی انٹرویو کے لیے آنے والوں کو کسی بھی قسم کا سفری اخراجات نہیں دیا جائے گا کامیاب ہونے والے امیدواروں کو جو اس کی ساری ڈیٹیلز ہوں گی اس کی مکمل انفرمیشنز آپ کو جو شیئر کی جاری ہیں sageopsity.com پہ اس کی آپ آکے انسٹرکشنز باقی بھی یہاں پہ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں مزید کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کی up to date information جانے کے لیے وزٹ کرتے رہیں یہ ہماری ویب سیٹ sageopsity.com یہاں پہ آپ کو ایویڈے بیس پہ کسی بھی کنٹری کے ویزیں گھر بیٹھ کے پیسے کمانے کے آئی ڈیے اور موبائل لون اپلیکیشنز کی تفصیل سے بھی سب سے پہلے اگاہ رکھا جاتا ہے ہمارے چینل پہ جڑے رہنے کے بعد بقاعدہ ویڈیو کے تھروڑ آپ کو الٹس ملتی رہیں تو ویڈیو کو آخر میں لائک کے ساتھ شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ مت بھولیں اللہ حافظ